موسیقی موسیقی جی آئی ٹی ریپورٹ موسیقی جی آئی ٹی ریپورٹ رحمان رحیم دیکھیں پنامہ کیس کی جی آئی ٹی ریپورٹ بلا شبہ ایک اچھا کار نامہ ضرور ہے کہ جس طرح یہ حقائق قوم کے سامنے آئے ہیں لیکن میں حیران ہوں کہ لوگ اس پر شادیانیں بجا رہے ہیں اس کا اگر آپ تقابلی جائزہ کریں مارڈل ٹوم قتل عام کیس کے ساتھ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت یہ کیس کس جگہ کھڑا ہے پنامہ کے جی آئی ٹی ریپورٹ آئی اور اس کے اوپر اتنا واویلہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر یہ بھی ایک آئک آگے یہ بھی آگے پھر پنامہ کیس نے تو یہ ثابت کیا ہے کہ یہ حکمران یہ مافیا کے لوگ ہیں یہ حکمران بڑی حد تک اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بدونوانی اور فراڈ کے مرتقب ہو رہے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں مارڈل ٹون کیس کے اندر ان حکمرانوں کو قاتل ڈیکلیر گیا گئے یہ جی آئی ٹی ریپورٹ بیوروکریٹس کی تیار کرتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں کہ جاج کی ریپورٹ آئی تھی جہاں جاج کی ریپورٹ جس کے اندر سارا کا سارا ملبا موجودہ حکمرانوں پر گرا اس کا کوئی انتیجہ نہیں نکلا تو یہ بھی جو پنامہ کیسے اس کے اندر بھی ابھی یہ بڑے ابتدائی مراحل کے اندر ہے اب یہ ریپورٹ جائے گی اس ریپورٹ کے اوپر پھر آپ جرہ ہوگی چند چیزیں جو پنامہ کیسے کے اندر سامنے آئی ہیں جو قابل غور اور قابل ذکر ہیں جن کا تعلق براہ راست نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے ایک تو ان کا جو اکامہ آیا کہ وہ ایک ہی وقت میں یہاں پر بھی پرائم منسٹر تھے اور ایک کمپنی کے اندر ملازم تھے اور دوسرا کہ نواز شریف صاحب نے اپنی ایک کمپنی کو ڈیکلیئر نہیں کیا تو یہ دو پوائنٹ ہیں جو بنیادی طور پر سامنے آئے ہیں حکومت ان کو کیسے ڈیفینڈ کرتی ہے کیونکہ یہ انگلو سیکسن لاؤ ہے انگلو سیکسن لاؤ از خود امپلیمنٹ نہیں ہوتا اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک فورس چاہیے ہوتی ہے ویل پاور چاہیے ہوتی ہے ریاست کی اور یہ اس کا ڈیزائن ہے اور اگر کیس چلتا ہے تو میرا خیال ہے کہ حکومت اگر اچھے طریقے سے اس کو مینج کر لیتی ہے تو شاید اس کے اندر سے نکل بھی جائے ہاں ایک اخلاقی فتح ضرور ہے اور اس کے علاوہ مجھے اس کیس کے اندر کوئی اتنی فل حال جسے کہتے ہیں کہ آپ امید وہ کرن ضرور ہے لیکن ابھی صبح صبح کا کوئی اثار یہاں پر نظر نہیں آ رہے یہ چنگاری ہیں اس کے لیے قوم کو کچھ انتظار کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ ریاست کہاں کھڑی ہیں کیونکہ اس جس نے اس کو انفورس کرانا ہے مادل ڈاؤن کیس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ان حکمرانوں کے اوپر یہ مجرم وہاں پر بنے بڑی حد تک ایک جج کی رپورٹ تھی لیکن یہ پھر بھی حکومت کرتے تھے چار سال انہوں نے نکال لیے جبکہ اب یہ جو رپورٹ آئی ہے تین سال کا عرصہ انہوں نے قتل عام کے بعد گزار رہے ہیں اب اس رپورٹ کے اندر یہ مجرم دیکھ لے رہے ہیں لیکن پھر بھی کام کر رہے ہیں تو یہ ریاست کہاں کھڑی ہے یہ آپ کو وقت کے ساتھ پتا چلے گا سوال یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اگر یہاں اس وقت کوئی کنگریٹ چیز نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ ریاست اپنی کو ڈائریکشن سیٹ کر رہی ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ امریکہ کے اندر بعض سٹیٹ کے اندر اب ایک سٹیٹ سے دوسری میں جاتے ہیں تو ایک بڑے چار چھے گھنٹے کے آپ رستہ تیہ کرتے ہیں تو رستے میں جو راؤنڈ باؤٹ آتے ہیں وہ یہ چھوٹے راؤنڈ باؤٹ نہیں ہوتے وہ راؤنڈ باؤٹ کو ایک میل جتنے ہیں دیکھنے کو سڑک تھوڑی تھوڑی سی مرڑ رہے گیا ہے اور بلکہ ایسے میں احساس ہوتا ہے جیسے سیدھے ہی آپ جا رہے ہیں لیکن حقیقت کے اندر آپ ایک راؤنڈ باؤٹ پر ہوتے ہیں تو اس چیز کا احساس ہمارے عوام کو بھی نہیں ہے لیکن کیا ریاست کسی اسی راؤنڈ باؤٹ کے کسی حصے سے اتر کے تو کسی اور سڑک پر چل پڑتی ہے یا واقعی اپنی ڈائریکشن کو درست کرتی ہے یہ بہت یہاں پر قابل غور چیز ہے یہ دائس کافی کمزور ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ایک کیس اس سے پہلے بھی اس حکومت کے خلاف آیا تھا وہ تھا انتخابات کی دہندری کا لیکن اس کے اندر کیا ہوا تھیلوں کے اندر سے ردی نکلی کس دور حکومت میں اسی حکومت کے انہی حکمرانوں کے زیرے سایا وہاں پر ریکارڈ فیبریکیٹ ہوئے اور ووٹوں کی وجہ وہاں سے گردہ نکلا لیکن کیا ریاست نے اس پر کوئی ایکشن لیا کیا عدالتوں نے ان کو کٹیرے میں لیا کیا جن لوگوں نے ریکارڈ کے اندر ان کے خلاف کوئی تحقیقات ہوئیں کیا کسی شخص کو سزا ہوئی کیا کوئی ملزم ٹھیلا تو یہ ریاست کی ذمہ ذاری ہے جو ریاست نے ادا کرنی ہے ریاست کس کے ساتھ کھڑی ہے کرپٹ مافیا کے ساتھ کھڑی ہے یا ریاست عوام کے ساتھ کھڑی ہے یہاں تو یہ اتنے طاقتور اور یہ اتنے فیرون لوگ ہیں کہ جو ان کے خلاف بولتا ہے آپ کے سامنے جمشید دستی کی مثال ہے انہوں نے اس غریب کوئی اتنا رگڑا لگایا کہ اس نے کہا کہ بھئی پتہ نہیں ملک میں کچھ ہونا ہے یا نہیں ہونا لیکن میرے پر جو قیامت آ پڑی ہے اس سے تو نجات چاہیے اور وہ آپ کے سامنے وہاں پر وہ انہوں نے بیان دیا اس کے اوپر سوشل میڈیا پر وہاں ویلہ مچا اور پریشر بیلڈ ہو گا اس کو حکمرانوں کو چھوڑنا پڑا تو یہاں پر ریاست کس ڈریکشن میں یہ آنے والے دنوں کے اندر کافی حد تک کلیر ہو جائے گا صرف اس شخص کو پکڑا جا سکتا ہے جو ایک وقت میں یا تو شیطانی قوتوں کے ساتھ ہو یا اس کے اندر اللہ رسول کا کوئی خوف ہو لیکن وہ لوگ جو جج بھی کر لیتے ہیں اور حج بھی کر لیتے ہیں تو وہاں پر ان کے جب تک دونوں چیرے مکمل طور پر بے نکاب نہیں ہوتے لوگوں کے اندر ابحام رہے گا میں اتفاق کرتا ہوں بہت سر ایسے لوگوں سے جو ابھی بھی نواز شریف کو کسی آت تک لیو رہی دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اصل چیرہ دکھائے ان کا کیا ہے اگر تو ریاست اور ریاستی دارے ان کا وہی چیرہ دکھاتے رہیں جس کے اندر یہ حاج کرتے ہیں عمرے کرتے ہیں اعتقاہ فیڑتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں جب یہ جاج کرتے ہیں تو وہ تو کسی نے نہیں دیکھا یہ تو یعنی اس کے قرائن ضرور ہیں شوائر سامنے لانے کی ضرورت ہے موسیقی